وہاں تک ہمارے جو کورس ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لیکن کیسے یہ کیسے پاسیبل ہوا یہ پاسیبل تب ہوا کہ جب ہم نے اپنے اندر کا جو ڈر ہے خوف ہے گبرات ہے وہ ختم کی ہے ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ فلاں فلاں مرض جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں اس کی علامت کیا ہوتی ہیں اس کا ہومی پیتی میں ہمارے پاس سمپل سا سادہ سا جو علاج ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے تو یوم ازادی تمام دوستوں کو مبارک ہو الحمدللہ آج کے دن جو ہے ملک پاکستان یہ ازاد ہوا تھا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ازادی کی حوالے سے اپنے نوجوانوں کو ایک چھوٹا سا اپنا پیغام دوں تاکہ ان کی جو زندگی ہے اور زندگی میں جو وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ ذرا ان سے نجات پالیں اور اپنے زندگی جو ہے خوشحال بنا لیں کیونکہ ہمارا مقصد تھا ازاد ہونے کا کہ ہم اپنے زندگی جو ہے خوشحال گزاریں لیکن اگر ہمارے زندگی میں پھر بھی سکون نہ ہو چین نہ ہو اور خوشحالی نہ ہو تو ہماری ازادی کا جو ہے کیا فائدہ ہم تو پھر جو ہے غلام کے غلام ہیں کبھی ہمیں پریشانیاں آ جاتی ہیں مال کی پیسے کی کاروبار کی اور کبھی جو ہے فلان فلان چیز لینے کی تو مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنی خوشحال کو پورا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ جو ہے خوشحال ہوں گے آپ ازاد ہوں گے آپ اپنی پریشانیوں سے جو ہے نجات پالیں گے تو دوستو آج کا میرا جو پیغام ہے اپنے جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں جتنے سٹوڈینٹس ہیں جتنے میرے چاہنے والے ہیں یہ ان کے لیے ہیں دوستو یاد رکھیں آج جو دور ہے یہ ہے سوشل میڈیا کا دور یعنی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا جو موبائل ہے اسے کھولنا ہے اوپن کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ایک آرڈر کر دینا ہے وہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے بعد آپ آرڈر کر رہے ہیں اور آپ جو ہے انجوائی کر رہے ہیں آپ مشکت نہیں کرتے اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا کا دور یاد رکھیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی نالج نہیں ہے آپ کے پاس اچھا کاروبار نہیں ہے تو آپ جو ہے سوشل میڈیا پر ورک نہیں کر سکتے یہ بالکل جھوٹ ہے آپ جو ہے اپنا جو نالج ہے وہ شیر کر سکتے ہیں آپ کو ایک خیال آیا ہے یا پھر آپ یہ سمجھے کہ آپ کے ذہن میں ایک چھوٹا سا خیال آتا ہے یا آپ کے ذہن میں ایک مشورہ آتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس مشورے کو لوگوں تک جو ہے پھلا دوں لوگوں تک جو ہے میرا پیغام زیادہ پہنچے تو آپ کیا کریں گے آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے اپنا موبائل اٹھانا ہے سٹینڈ پر جو ہے لگا لینا ہے اور آپ نے اپنی ویڈیو جو ریکارڈنگ ہے وہ شروع کر لینی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا جو پیغام ہے ہزاروں لکھوں کروڑوں لوگوں تک جو ہے پہنچ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک فرد جو ہے آپ کی بات سن کر عمل کر لے اور آپ کی زندگی کا جو مین مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اسی طرح جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو ہشکائیتیں کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اچھا نہیں ہے ہمارا کلینک نہیں چلتا ہمیں بڑی پریشانیاں ہیں ہمارے پاس مال کی کمی ہے ہمیں جو ہے گھر بنانا ہے ایک جو ہے ہم نے گاڑی لینی ہے میرے بھائیوں یہ جتنی بھی خواہشات ہیں آپ گھر بیٹھے پوری کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے دبائی سعودیہ امریکہ کئی بھی جو ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر بیٹھ کے جو ہے امریکہ بنا سکتے ہیں دبائی والا سین جو ہے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں کیسے سیمپل سا کام ہے موبائل اٹھائیں اپنے اندر کا جتنا بھی نالج ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دیں سیمپل سا کام اس سے ساتھا جو کام ہوتا ہے میرے خیال سے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا الحمدللہ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے جو ہے ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے جو شارڈ کورس ہوتے ہیں اپنے جو نسکے ہوتے ہیں وہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں ان کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کا مسئلہ ایسے سن کر ایسے کور کر سکتا ہوں میرے پاس ایسے ایسے ہومیپلتی نسکے ہیں لوگ کا کرتے ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں اپنی کیس ٹیکنگ جو ہے وہ ہم سے کرواتے ہیں بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں ادھر بیٹھ کر جو ہے اپنے جو ہمارے ذاتی نسکے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پوری دنیا میں جو ہے بیج رہی ہیں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے یہ جو نسکے ہیں ہمارے پاس وہ ہم نے ان کو بیجنے ہوتے ہیں اور الحمدللہ یہ جو بات ہے اب صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے یہ جو بات ہے یہ پوری دنیا تک جو ہے پہنچ چکی ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو نسکے ہیں وہ باہر کے مبالک میں جا رہے ہیں یوں کہ جو ایک ملک ہے آپ جانتے ہیں امریکہ جو ہے وہاں تک ہمارے جو کورس ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لیکن کیسے یہ کیسے پاسیبل ہوا یہ پاسیبل تب ہوا کہ جب ہم نے اپنے اندر کا جو ڈر ہے خوف ہے گبرات ہے وہ ختم کی ہے ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ فلاں فلاں مرض جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں اس کی علامت کیا ہوتی ہیں اس کا ہومی پیتی میں ہمارے پاس سمپل سا سادہ سا جو علاج ہے وہ کیا ہے تب جا کے ہم جو ہے اس قابل ہوئے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا شروع کیا ہے تو براہ میرے بڑھنی میرا آخری پیغام یہی ہے چودہ انگس کے حوالے سے کہ آپ جو ہے گھر بیٹھے ابھی اپنا موبائل اٹھائیں موبائل اٹھا کر جو ہے اپنے دل کے جذبات اندر کے جو خیالات ہیں جذبات ہیں وہ باہر نکال لیں آپ کی جو زبانی بات ہے جو آپ کی زبان پر آ کر رکھ چکی ہے وہاں اسے نہ رکیں خدا رہا آپ کو جو ہے اس بات کو باہر نکالنا چاہیے اور لوگوں تک جو ہے اپنا پیغام پنچانا چاہیے آج کل تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے گھر بیٹھ کر نہ کلین کھولا نہ ہسپتال کھولا نہ کوئی جواب کی گھر بیٹھ کری ہے وہ لاکھوں کماتے ہیں کیسے صرف آن لین کرتے ہیں کنسلٹیشن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کام جاب کریں اور جو خواہش مند ہیں آن لین کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کام جاب کریں اور ہمارے ملک پاکستان کو ایسا ہی خوشہا رکھیں اور ہم جیسے ازاد ہوئے تھے اللہ ہمیں مزید ازاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے